چین کی سینہ کی ایک اور بڑی کمزوری ہے کہ اس نے اکتالیس ورش پہلے آخری بار یدھ لڑا تھا یعنی یہ جو آرمی ہے چین کی یہ آؤٹ آف پریکٹس ہے اور آج آرپار میں میں ان مولاناؤں کی خبر لوں گا جو کرونا کی اس مہماری میں کہہ رہے ہیں کہ سینٹائزر حرام ہے تو دھیان سارا اس طرف ہے دوسری طرف ایک ایسا نیریٹیو گرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ پردان سیوک نے بہت ہی بڑھیا طریقے سے کرونا پر کابو پا لیا ہے کس طرح سے ایک ہاتھی کو ایک پائناپل ایک اناناس کھلایا گیا جس کے اندر بومز تھے کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارتھی جانتا پارٹی نے اس میں بھی سیاست گھول لی ہے نیوز چینل سے یہ ایک ایسا جریہ ہے جس نے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دیش میں کیا چل رہا ہے مین سٹیم میڈیا دیش کے مدد اٹھاتا ہے پر اکثر وہ مدد چنوے پاکستان یا ہندو مسلم شامل ہو لیکن کچھ میڈیا اینکلز ایسے بھی ہیں جو آج بھی سرکار کی کمیوں کو لے کر سوال اٹھا رہی ہیں آج ہم بات بیتے ہفتے میں گودی میڈیا اور ازاد میڈیا دوارا اٹھائی مددوں کو بارے میں کریں گے اور ان مددوں کا وشلیشن کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں زی نیوز کے ورشت پتر کا سدھیر چودری کی جو اپنے شو ڈی این اے کے ذریعے لوگوں کو جانکاری دیتے ہیں پر سرکار سے سوال نہیں کرتے اور کئی بار وہ اپنے شو کے ذریعے ایک سمودائے پر ہی نشانہ بھی ساتھتے ہیں چلیے ان کے دوارا بیتے ہفتے میں اٹھائی گئے مددوں پر ایک نظر مریں پہلا ڈی این اے ڈگری ہولڈر منرے گا مزدوروں کی مجبوری کا ڈی این اے ٹیسٹ دوسرا چائنہ پاکستان کے نقشے پر چلتا نیپال سدھی چودری نے اپنے شو کے ذریعے یہ بتایا کہ چائنہ کی فوج کتنی کمزور ہے بھارت کی سینہ کے مقابلے ان کی سینہ کتنے بھی دعوے کر لے اس کی طاقت صرف ایک بھرم ہے سب سے پہلا بھرم یہ پھیلائے گیا کہ چین کی سینہ بھارت سے بہت طاقتور ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ بھارتی سینہ میں قریب چودہ لاکھ سینک ہیں جبکہ ورش دوہزار پندرہ کے بعد سے چین اپنے سینکوں کی سنکھیا کو لگاتار کم کر رہا ہے ورش دوہزار پندرہ تک چین میں ون چائلڈ پولیسی لاغو تھی جس کی وجہ سے چین کے زیادہ تر سینک اپنے ماتا پتا کی اکلوتی سنتان ہیں ان کے ماباپ نے بڑے نازوں سے پالا ہے یہ سکتی کے عادی نہیں ہے یہ مشکل جیون کے عادی نہیں ہے اس لیے یہ لوگ جب سینہ میں آتے ہیں تو بہت کمزور ثابت ہوتے ہیں چین کی سینہ کی ایک اور بڑی کمزوری ہے کہ اس نے اکتالیس ورش پہلے آخری بار یدھ لڑا تھا یعنی یہ جو آرمی ہے چین کی یہ آؤٹ آف پریکٹس ہے ورش 1989 میں ویتنام کے ہاتھوں اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا یعنی جو وار انہوں نے لڑا بھی تھا اس میں بھی ہار گئے تھے اس کے بعد سے انہوں نے کوئی یدھ نہ تو لڑا ہے نہ جیتا ہے صدیر چودری نے اپنے شوہ میں بھارت میں سکشہ پرنالی میں کمیوں کو لے کر سوال تو اٹھائے پر انہوں نے سرکار سے ان کمیوں کو درست کرنے کے لیے کیا کیا اور کیا قدم اٹھائے اس پر سوال نہیں کیے اب ہم بھارت کی شکشہ ویوستہ میں لگے وائرس کا ویششن کریں گے کیونکہ یہ ایسا وائرس ہے جس نے ہماری دیش کو بہت خوکلا کر دیا ہے یہ وائرس ہماری دیش کو بیمار کر چکا ہے اور دیش کے آتن نربھر بننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ادھارن کے طور پر اگر کسی سرکاری ویبھاگ میں چھوٹے سے چھوٹے پد کی بھی کوئی ویکنسی نکلتی ہے تو اس میں بھی بڑی بڑی ڈگریوں والے یوہ اپلائی کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لیکن کیا یہ صرف نوکری کا سنکٹ ہے سوال جواب ہے بلکل نہیں یہ صرف نوکری کا سنکٹ نہیں ہے یہ آپ کی شکشہ کی کوالٹی کا سنکٹ ہے یہ یوگیتہ کا سنکٹ ہے کیونکہ صرف ڈگری لینے سے ہی یوگیتہ نہیں آتی یہ کردی سچائی ہے کہ بھارت میں زیادہ تار پڑے لکے یوہ نوکری کرنے کے قابلی نہیں ہیں وہ کسی پرکار کی پرکشہ میں اپنی قابلیت ثابت نہیں کر پاتے کئی سرویز میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ بھارت میں اچھ شکشہ گرینڈ کرنے والے 85 پرتشت یوہ کسی بھی پرکشہ میں اپنی یوگیتہ سدھ نہیں کر سکتے 65 پرتشت گریجویٹس یوہوں میں ایک معمولی کلرک کا کام کرنے کے لائک ہونر نہیں اب بات کرتے ہیں نیوز 18 کے ورشت پترکار امیش دیوگرن کی زیادہ تر امیش اپنے شو آر پار کے ذریعے یا ہندو مسلم پاکستان سے ریلیٹڈ موتے ہی اٹھاتے ہیں یا پھر وپکش سے سوال کرتے ہیں آج ہم بیتے ہفتے میں ان کے دوارہ اٹھائے گئے مددوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں پہلا مدہ راحل نے نکالا ان ٹولرنس کا جن فیل فارمولے سے کانگریس کو سنجیب نی آر پار دوسرا مہا ماری میں بھی مولاناؤں کی منمانی دیش کرونا سے لڑے یا دکیا نوسی سوچ سے آر پار تیسرا کیا سرپانچ کی ہتیا کر کشمیری پندتوں میں پھر ایک بار دہشت بھرنے کی کوشش چوتھا دلی میں تیاریوں میں چوک گئے سی ایم کیجریوال یا بی جے پی کی ہے سیاسی چال اور پانچپا راحل کا چین پر گیان موجودہ دور میں کانگریس کی سیاسی چال بدل گئی حال ہی میں راحل گاندی دوارہ سرکار پر ٹپنی کرنے پر امیش دیو گانے ڈبیٹ کی اس ڈبیٹ میں امیش جم کر کانگریسی نیتا پر پھڑکے جو وہ ایکسر کرتے ہی ہیں پہلے راحل گاندی نے بھی کیا غلط بولا جو ڈی اے نیوالی بات بولی اس دیش کا اگر ڈی اے نی خراب ہے تو اس دیش کے 135 کروڑ لوگوں کا ڈی اے نی خراب ہو گیا تو کیوں وہ کانگریس پارٹی کو نہیں جتا کرنے کے آئے 135 کروڑ ہندوستانیوں کا ڈی اے نی خراب ہے توکہ آپ کی پارٹی سکتہ میں نہیں آتی ہے اچھا مجھے یہ بات انہوں نے کہا کہ ہزاروں ورش کی سناتن سنسکرتی اور سبتہ کا بھارت کا ڈی اے نی ہے ہم سب ایک ہوں گے لیکن اب خراب ہو گیا یہ بھی کہا سنیے میں دوبارہ انگریزی میں سناتتا ہوں آپ کو میں نے کہا نا بھارت ورش کا اتحاس پہلا شلوک بھارت ورش کا سرجید کیا بھگوان بھالنکت نے اس میں سکتہ کیا نشاند راج کے لیے دی اے نی خراب ہے کروڑنا سنکٹ تیزی سے فیل رہا ہے پر امیش دیوکنل سنکٹ کو بھی ہندو مسلم سے جوڑتے نظر آئے اور آج ہارپار میں میں ان مولاناؤں کی خبر لوں گا ان مولویوں کی خبر لوں گا جو کروڑنا کی اس مہماری میں کہہ رہے ہیں کہ سینٹائزر حرام ہے اور کچھ لوگ سوامی چکرپانی جیسے تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ گوم اتر کا استعمال کریے لیکن مندن میں سینٹائزر کا استعمال مت کریے آج بحث کرنے کا دن نہیں ہے کیونکہ جو مدہ اٹھا رہا ہوں میں اس پر بحث نہیں بلکہ کچھ مولاناؤں کو تو آج پوری طرح ایکسپوس کرنے کا دن ہے آج میں آپ کے سامنے لائیو ڈیویٹ میں انہیں ایکسپوس کروں گا یہ میرا وعدہ ہے کیونکہ لوگوں کی جان پر بنائی ہے سرکار سے لے کر عام لوگوں تک آپ تک اور کوئی کرونا سے بچنے کے لیے زمین آکسمان ایک کر رہا ہے ہم لوگ ڈیلی نیوز روم میں آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے لیکن یہ چند لوگ سینٹائزر میں بھی دھرم کا دھندہ چلانے میں جھٹ گئے تو آج اسی پر ہوگی دیش کی سب سے پڑی بحث اب سینٹائزر بھی انٹی اسلام ہو گیا سوچئے ذرا اب بات کرتے ہیں ازاد میڈیا کی جو آج بھی ستنہ سرکار سے سوال کرنے کی ہمت رکھتا ہے پہلے بات کرتے ہیں ورشت پترکار ونو دعا کی جو اپنے ایک شو میں کافی مددوں کو کور کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے بیتے ہفتے میں کون سے مددوں پر بات کی پہلا US report Voices Concern Over India's Religious Freedom دوسرا LG Anil Bajal Holds All Party Meet تیسرا Use Manrega To Help People Of India سونیا گاندھی چوتھا India Ended Up Flattening The Wrong Curve Rajeev Bajaj اور پانچ بار Slight Retreat At Kalwan Valley By Both India And China reports مرود دعا نے اپنے شو کے ذریعے یہ بتایا کہ کس طرح جنتا کو مددوں سے بھٹکایا جاتا ہے نیتا کہتے ہی کیوں ہیں اپنے آپ کو اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب سنکٹ کا سمجھ ہو تو نیتا بڑھ کر سامنے آتا ہے اور وہ لڑائی لڑتا ہے لیکن جو ہمارے دیش کے نیتا ہیں خاص کر BJP جس کی سرکار ہے کندر میں ان کا دھیان اس وقت اس طرف زیادہ ہے کہ بیہار میں آنے والے چناف کیسے جیتے جائیں اور راج سبہ کے جو چناف ہونے ہیں 19 جون کو اس میں زیادہ سے زیادہ MLS خرید گئے کانگریس کے اور پارٹیوں کے جیسے گجرات میں ہوا ہے راج سبہ کی زیادی بڑھائے جائیں ان کی پرائیورٹی یہ دکھ رہی ہے اس وقت کرونا نہیں دکھ رہا تو دھیان سارا اس طرف ہے دوسری طرف ایک ایسا نیریٹیو گڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پردان سیوک نے بہت ہی بڑھیا طریقے سے کرونا پر کابو پا لیا ہے بہرحال ایسے میں جو گریہ منتری ہیں وہ چناو پرچار کے لیے بیہار اور ویس پنگال میں جا رہے ہیں اُڑی سامی بھی جا رہے ہیں سیوہ لوگوں کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے وہ کرنے کے بجائے پارٹی کے کارکرم بتائیے ان کو اور بتائیے کہ کس طرح سے پردان منتری نے جو کرونا ہے اس سے لڑنے اس یود میں وجہ پائی ہے مینود دوہ نے اپنے شو کے لریے بھارت چائنہ ویواد کو لے کر کچھ اہم جانکاریاں بھی دیں اور سوال بھی اٹھائیں بھارت اور چین کے جو سرحد ہے اس پر کیا ہو رہا ہے ایک تو سپشت یہ ہی نہیں ہے کہ لائن اف ایکشل کنٹرول کونسی ہے اور جہاں ہم کہتے ہیں کہ وہ علاقے ہمارے ہیں چین والے گیتے ہیں واپسی ہوئی ہے نہ ہی کوئی کسی قسم کی کنسیشن دی گئی ہے گلوان ندی کی جو گھاٹی ہے اس میں اور اس میں تو فوجے جو ہیں ہماری اور چین کی آمنے سامنے ہیں اور وہاں جھڑپے بھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جہاں پر جو جنکشن ہے گلوان اور شاک ندیوں کا پیٹرولنگ پوائنٹ چودہ پندرہ سترہ اور گوگرا ٹاپ پہ بھی جھڑپے ہوئی ہیں بہرحال سننے میں یہ آ رہا ہے پانی کو ہتھیار کے روک میں استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کی سپلائی روکی جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں ورشت پترکار ابھیسار شرما کی ابھیسار بھی ستر سرکار سے اپنے شو کے لئے سوال کھڑے کرتے رہتے ہیں بات کرتے ہیں انہوں نے بیتے ہفتے کے ان مددوں پر بات کی پہلا کرونا کے مریض کم کرنے ہیں وپکش کے ویدھائک نہیں دوسرا امیچھا اور کیجری وال کٹھرے میں تیسرا ہر مددے پر سیاست کیوں بی جے پی چوتھا بلیک لائیوز میٹر کیا یہاں پر پولیس پھڑکاؤ بیانوں پر انکش لگائے گی اور پانچ ہوا گریم مزدور کر رہے ہیں بھارتی ریل کا پردہ فارش ابھیسار شرمن شو میں ہتھنی کی مرتو کا ذکر بھی کیا اور یہ بھی پتایا کہ کس طرح بی جے پی اس مددے کو بھی ہندو مسلم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیا بی جے پی کے لیے کوئی بھی لکشمن ریکھا نہیں ہے کیا آپ ہر ترازدی ہر بڑی گھٹنا میں اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھ سکتے ہیں اور میں کیوں کہہ رہا ہوں اور میں نے کیوں کہا کہ یہ لوگ ہر ترازدی میں بھی سیاست کھیل سکتے ہیں سب سے پہلے اس گھٹنا پر گوھر کیجئے پورا دیش اس سے ہل گیا تھا کس طرح سے ایک ہاتھی کو ایک پائناپل ایک انناس کھلایا گیا جس کے اندر بومز تھے کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارتھی جانتا پارٹی نے اس میں بھی سیاست گھول لی ہے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کیندر سرکار نے ملپورم میں ہاتھی کی جو موت ہوئی ہے اسے گمبیرتا سے لیا ہے اس میں کئی گھڑ بڑ سب سے پہلے یہ ملپورم کا استعمال کر رہے ہیں دوستوں میں سپشٹ کرنوں دوستوں یہ گھٹنا ملپورم میں نہیں ہوئی ہے یہ گھٹنا ہوئی ہے منرکارڈ فورس ڈیویشن میں جو کی پالکارڈ کیونکہ ملپورم کیرلا کے اندر ایک مسلم باہل علاقہ ہے ابھی سار شرما نے اپنے شوہ میں گجرات موڈل کی کمیوں پر بات بھی کی جس پر میڈیا شاید بات کرنا پھول گیا ہے ارے بھائیہ بھارتی جنتا پارٹی کورونا کے نمبرز کم کرنے ہیں کورونا کے مریضوں کی سنکھیا کم کرنی ہے وپکش کے ویدھائکوں کی سنکھیا کم نہیں کرنی ہے آج کی تاریخ میں دوستوں بھارتی جنتا پارٹی کا جو یہ الوکتانترک طریقہ ہے انڈیموکراتک چہرہ ہے وہ واقعی بہت سے سوال کھڑے کر رہا ہے آپ کے سامنے یہ دو تصویریں ہیں یہ دو خبریں ہیں اس پر غور کیجئے گا باندہ میں پھر ایک یوکت نے لگائی پھانسی حال ہی میں گجرات سے لوٹا تھا یہ وہ غریب پرواسی مزدور ہے جو گجرات میں کام کر رہا تھا وہاں سے واپس آیا بدحال تھا بالکل باندہ کس راج میں ہے مگر یہ آیا گجرات سے تھا ڈپریس ہو گیا اس نے پھانسی لگا لی سورج کے نجی اسپتال میں کورونا مریض کو چوبیس دن بھرتی رکھا چوبیس دن علاج کے لیے بارہ لاکھ تیس ہزار روپے لیے مریض پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا یہ گجرات موڈل کا حال ہے یہ تھے کچھ میڈیا چینلر اور ان کے اینکروں کا وشلیشن آپ خود ہی دیکھئے کہ دونوں طرف کے میڈیا میں کن مدوں کو توجہ دی جا رہی ہے ہم امید کریں گے کہ ہمارا مینسٹریم میڈیا بے سرکار کی کمیوں پر بات کرنا شروع کرے گا اور ستہ سے سوال بھی کرے گا بیورو ریپورٹ پنجاب روڑے ٹی بی